امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کے بارے میں بتا رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگو جب انسان حج کے لیے اللہ کے گھر کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضر ہوں اے میرے اللہ حاضر ہوں تو اس وقت آثمان سے جبریل خانہ کعبہ کا تباف کرنے لگتے ہیں اور تمام انسانوں پر اللہ کی رحمت نازل ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں تو کسی نے کہا یا علی اگر کسی کے دامن میں اتنی وسط نہ ہو کہ وہ حج کر سکے اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے تو کیا وہ اس رحمت سے محروم رہے گا امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان کسی مجبوری کے تحت حج سے محروم ہے وہ حج کے دن پانچ وقت کی نماز پڑھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان آثمان کو دیکھ کے ستائیس مرتبہ اس صدا کو پلند کرے کہ حاضر ہوں اے میرے اللہ حاضر ہوں اور پھر ستائیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو جبریل امین وہ رحمت جو آثمانوں سے زمین کی طرف لے کے آئے ہیں وہ اس انسان اور اس کے گھر پہ بھی نازل کریں گے اور یوں وہ انسان اپنی ساری دعاؤں کو قبول کروا دے گا اپنی گھر میں رحمت اور اللہ کی برکت کو پائے گا اور اللہ کی برکت کو پائے گا اور اللہ کی برکت کو پائے گا